اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لیے مشکل کشا کا نقش لے کر آیا ہوں اگر آپ کو کوئی مشکلات ہیں آپ کی کاروبار میں برکت کرنا چاہتا ہے آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ کی سکرین پر یہ جو مکمل تعویز بنا ہوا ہے آپ نے اس کی فوٹوکاپی نکلوا لینی ہے جی ہاں آپ نے اس کی فوٹوکاپی نکلوا لینی ہے فوٹوکاپی نکلوا لینے کے بعد آپ نے اس کو اپنے گھر میں لکھا لگا دیں کسی دیوار پر اپنے پاس رکھ لیں ایک نقش کو ٹھیک ہے اگر اب بہتر حال یہ ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں اگر آپ لکھ نہیں سکتے تو اس کی فوٹوکاپی نکلوا لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ پاک کرم و فضل سے یہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ کی مشکلات میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تعویز آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ خود لکھتے ہیں تو یا خیو یا قیوم سب سے پہلے لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بحق اعجیب رہیل پھر اس کے نیچے یہ جو چیز طرح چال ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کو پور کرنا ہے پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خیو یا قیوم ٹھیک ہے پھر یا خیو یا قیوم دوسی طرف لکھ کر پھر اس کے سنٹر میں اس کو فل کرنا ہے ترتیب سے پھر بحق ازرائیل اسی طرح یہ نیچے جو اللہ 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 ہے یا غیو یا قیوم بحق لا الہ الا انتہ سبحانہ کنی کنتم من الظالمین مطلب اس میں یہ ترتیبیں اسی ترتیب سے لکھیں تو اس کو اسی ترتیب سے لکھیں ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد سب سے نیچے آپ دیکھیں اسی ترتیب سے آپ نے وہی نقش کی جو چال بنی ہوئی ہے مطلب ایک دو تین چار اس ترتیب سے خانے پر کرنے ہیں ٹھیک ہے بحق ازرائیل اور بحق مکائل ان دونوں طرف اور سنٹر میں جو ہے 174174 ٹھیک ہے یہ سب میں لکھتے نہ ہیں یہ لکھنے کے بعد آپ نے اس طویز کو اپنے پاس رکھنا ہے یا اس کی فوٹوکاپی نکلوا سکتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے ٹھیک ہے اگر نہیں نکلوا سکتے ہیں تو لکھنا جب سے بہتر ہے کہ آپ اس کو باوضوع ہو کر لکھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہتا آپ کی مشکلات حال ہو جائیں گی تو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اچھی لگیا تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی بہت سے بھائی اس ویڈیو سے اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ حافظ